ویسے تو رشتے اچھے ہی چلتے ہوتے ہیں لیکن اچانک سے کوئی ایسی گھٹنا کوئی ایسی بات کوئی ایسی میس انڈیسٹینڈنگ ہماری پیار کو تہس نیس کر دیتی ہے ہم دونوں کو الگ رہنے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیار واپس آئے ہم چاہتے ہیں کہ وہی رشتہ واپس آئے کیونکہ اس وقت ہم غصے میں کچھ بھی بولیں گے لیکن بعد میں جب یاد آئے گی تو وہی انسان یاد آئے گا بار بار کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے لیے ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس کے ویڈیو میں کیونکہ ہم جاننے والے ہیں کھوئے پیار کو واپس پانے کا اچھا طریقہ ہیلو فرینڈ سلوٹیوپ سوٹیوپ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے جب بھی ہم کھوئے پیار کو واپس پانے کی بات کرتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ترنت کچھ ایسا بڑا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پیار واپس مل جائے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں کچھ یاد رکھنی ہے جب بھی آپ الگ ہوتے ہیں اور آپ کو یاد آتی ہے آپ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں تو بھی کچھ ترنت جا کر کود کے ان کے ساتھ بتمیجی نہیں کرنے نہ ہی ترنت اُت پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ واپس آ جائیے ایسا ہے ویسا ہے ایسا نہیں آپ کو کچھ ماحول بنانا ہوگا اب وہ ماحول کیسے بنے گا جب بھی آپ ان کو پہلے تو آپ نے چیزیں خراب کی آپ نے کیا جس نے بھی گئی پہلے چیزیں خراب ہوئی اب وہ خراب چیزوں کے لیے پہلے تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تھوڑا کیا چاہیے ٹائم چاہیے تو ان کو اور آپ کو دونوں کو ٹائم چاہیے تو ابھی ٹائم دیجئے اب زیادہ ٹائم دینے سے بھی باتیں خراب ہو سکتی ہیں لیکن تھوڑا ٹائم دیجئے یہ چیزیں ڈائجیسٹ کرنے میں اب جیسے یہ چیزیں ڈائجسٹ ہو جائیں پھر دیرے دیرے جیسے آپ کی پورانی یاد گولڈن میموریز ہوگی کہ ساتھ میں آپ کوئی خاص جگہ پہ بیٹھ کر چیزیں کرتے تھے یا کھاتے تھے یا آرام سے ایک دوسرے کو سنتے تھے ویسی جگہ پہ بار بار یاد دلائیں کیسے یاد دلائیں گے کسی تیسرے انسان کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو سٹیٹس رکھ کر یا کچھ بھی رکھ کر اس طرح سے کام کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک گلتی یہ نہ کریں کہ ان کو بلوک کر دے یہ مت کریں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں ہر جگہ سے بلوک کر دیتے ہیں پھر کھویا پیار واپس پانے کے بات آتی ہے تو واپس انبلوک کرنا وہ ایک الگ پریشانی ہو جاتی ہے تو بلوک مت کریں موقع دیجئے پیار واپس آ سکتا ہے تو اس طرح سے ان کے مائنڈ میں پھر سے آپ کی یادیں بار ان کو پین کرنی ہے کہ کس طرح سے ہم ساتھ میں یہاں رہتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے تو یہ سوسیل میڈیا کے علاوہ اچھا اور کوئی نہیں کر سکتا پھر آپ کی باتیں کسی انسان کے ترون کے کانوں تک پہنچائیے اگر آپ کو کوئی چھوٹی موڑی بیماری ہو گئی تو خاص پہنچائیے اگر ان کا دل بھیلا ہوگا وہ واپس آئیں گے تو یہ سب کچھ کرنے کا ایک پانٹ آف یو یہی ہے کہ ان کو آپ کی واپس یاد آ جائے اگر یاد آ گئی تو وہ واپس آ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ کھویا پیار واپس مل ہی جائے گا لیکن یہ سب کرنے سے آپ کو زیادہ سنبھاؤنا ہے کہ وہ واپس آئے اب جب پیار ہوتا ہے تب ہم ویلیو نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہم واپس لانا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ جب پیار ہے تب ان کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں میس انڈرسٹیننگ ہے تو خود معافی مانگ لے رسطے کو کیوں توٹنے دیتے ہیں تو یہ سب سوچی ایک بار دماغ لگائی ہے پھر اب کبھی اپنے پیار کو کھونے کے لیے راجی ہوں گے ہی نہیں تو یہ طریقے کچھ ہے چھوٹے چھوٹے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے بری پیار پیار ہے دوستو فرینڈ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سارے جیے بیے فرانجہ مجھے ہوں لیلا جو بھی ہے ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے کوئی بھی سوال ہے سجاؤ کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے تھینک دوستو نو بیٹا اور لیو بیٹا